عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ ان کا نام مودسین کی جماعت میں ایک بہت بڑا نام ہے اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات ان کے مشایخ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ جو عبداللہ تھے ان کے باپ کا نام ہے مبارک کا وہ مبارک جو تھے وہ ایک ترکی کے تاجر کے غلام تھے اس تاجر کا ایک انار کا باغ تھا تو اس تاجر نے مبارک کو اس باغ کی رخوالی کرنے پر مقرر کیا حفاظت پر کہ تم یہیں اس باغ میں رہو گے اور اس باغ کی رخوالی جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہیں کبھی کبھی اس بادشاہ ترکی تاجر کو وقت ملتا وہ باغ میں آتا پوچھ گچھ کر کے چلا جاتا ایک بار ایسے ہوا کہ اس کے پاس تھوڑا وقت تھا فارغ وہ تاجر وہ باغ کا مالک باغ میں آ کر بیٹھا اور اس کا دل چاہا کہ آج میں اپنے باغ کا پھل کھاؤں انار کھاؤں اس نے مبارک سے اپنے غلام سے کہا کہ ایک نہ ترش انار توڑ کر لیا ہو انار کی دو قسمیں ہوتی ہیں میٹھا بھی اور ترش ترش انار کی فرمیش کی مبارک گئے انہوں نے باغ گھوم پھر کر دیکھا جو دانہ ان کو زیادہ اچھا خوبصورت لگا وہ توڑ کر لیا ہے اور مالک کی بارگاہ میں پیش کیا مالک نے جب اس کو توڑا اس کے دانے اٹھا کر موں میں ڈالے تو وہ ترش نہیں تھا وہ مٹھا تھا تو کیونکہ اس نے ترش کھانا تھا مٹھا نہیں کھانا تھا اس کی طبیعت کے لیے مناسب ترش تھا اس نے مبارک سے غلام سے کہا کہ میں نے تجھے کہا ہے بھی ترش انار توڑ کے لیا اور تو مٹھا لے کر آگئے اتنے سال گزر گئے تمہیں باغ میں رہتے ہوئے تو تمہیں ابھی یہ نہیں پتا چلا بھئی کس درخت کا پھل ترش ہے کس کا مٹھا ہے تو قربان جاؤں تھا تو وہ غلام لیکن جو بات انہوں نے کہی نا کاش آج وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس کو سمجھ لیں ہماری سمجھ میں آ جائے تو غلام نے جو جواب دیا وہ بھی بہت عظیم اور بے مثال جواب ہے تو جب مالک نے کہا نا کہ کیا ابھی تک تجھے یہ نہیں پتا چلا ابھی کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس کا ترش ہے تو مبارک فرمانے لگے کہ میرے سردار میرے مالک میٹھے اور ترشی کا پتا تو اسے چلے جس نے کبھی اس باغ سے پھل کھایا ہو میں نے تو آج تک کھایا نہیں ہے مجھے کیا پتا کہ کس کا پھل میٹھا ہے کس کا ترش ہے تو مالک کہنے لگے کہ مبارک اتنے سال گزر گئے باغ میں رہتے ہو تو تو نے آج تک یہاں سے پھال نہیں کھایا انار نہیں کھایا تو قربان جو بڑا بھی مثال جواب دیا تو فرمایا آپ نے مجھے حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی تو جب آپ نے کھانے کی اجازت نہیں دی تھی تو میں اس میں سے کیسے کھا سکتا تھا لہذا آج تک میں نے اس باغ سے پھل نہیں کھایا میرے بھائی یہ بات سوچنے والی ہے کبھی ان کو بھوک بھی لگتی ہوگی آخر غلام تھے باغ میں رہتے تھے گھر میں نہیں تھے کبھی ان کا کھانا بھی لیٹ ہوتا ہوگا دیر سے پہنچتا ہوگا کبھی دل بھی چاہتا ہوگا لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر تو ان کا ایمان ان کی امانت داری دیکھ لیں کہ انہوں نے کئی سال باغ میں گزارے لیکن ایک پھل بھی نہیں کھایا اور اگر کوئی ہمارے جیسا نادان ہوتا اس باغ میں اور اس سے کن کن لوگوں کو راضی کرتا اپنا گھر بھی بھرتے ہم لوگ اپنے دوستہ باب کو بھی راضی کیا جاتا اور کہاں کہاں پھل تقسیم کیے جاتے تو اسلام اور ایمان یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ بندہ مومن امانت دار بھی ہوتا ہے وہ امانت افاظت والا ہوتا ہے تو وہ خیانت والا نہیں ہوتا آؤ ہمارے اسلاف جن کا ہم نے یہ ذکر کیا ہے ان کا ہم روزانہ رستہ مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں دین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے تو ان کا رستہ یہ تھا کہ وہ امانت دار تھے وہ امانت کی افاظت کرنے والے تھے تو ہمارے لئے بھی اس میں سبق ہے کہ ہمیں بھی جب بھی کوئی موقع ملے جہاں بھی موقع ملے تو ہمیں امانتوں کی افاظت کرنے چاہیے نہ کہ انہیں ضائع کرنا چاہیے اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق اطاف کرنا موسیقا موسیقا